ہم آ کر سنائیں میں اپنی بہن ڈورس کو اور بہن سلینا بھٹی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے میمان کو دصدور کے مطابق بکے پیش کریں اور بچوں کا پروگرام اینڈ میں سنیں گے ہم اور زیادہ انجائے کریں گے ہم لوگ کلام کے بعد سیستر آباسکر روز موسیقی موسیقا لیکنننن نیafter موسیقی اللہ علیہ ویڈے جیسے ہمیں ہمدھ کے پیدا کیا یہ آپ سب جانتے ہیں تو پھر زور سے ہمدھ ہو جائے پریز دلور میں بغیر مائک کو بھی بہت زور سے خط тоже اللہ علیہ ویڈے اب پر چلا زندہ دوچ بیٹھے ہیں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے جو آج ابھی ابھی پہلے مجھے پتا تو تھی ہائے نے مسکے تھوڑا سا ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلیں اور اس دن کو سیلیبریٹ کریں میں شکریہ بتائیں جاوید گل کی ان کی ساری کمیٹی کی جنہوں نے ایک پروگرم ارگنائز کیا اور مجھے اس کا عابل جانا کہ میں یہاں تک پہنچی اور سب سے پڑھ کر اپنے خداونییس سو مسیح کا جس نے بڑا فضل کیا کہ آج میں یہاں کھڑی ہو کے اس کے بارے میں بتا سکوں اپنے بارے میں صرف تھوڑا سا بتاؤں گی جو بھی جولیٹ نے کہا نا کہ میری دوستی ہیں تو میں علی بے پڑھانے والی آج خداون کے کلام کی باتیں سکھاتے ہوں یہ میرے لیے بہت اونر کی بات ہے پرائیمری کی ٹیچر تھی میں اور پرائیمری کی ٹیچر سے خداون نے مجھے اپنے لیے چھن لیا کہ بہت پڑھا لیا تو نے اب علی بے تھوڑا آگے بڑھو دودھ پینا چھوڑو دودھ پینا چھوڑاؤ لوگوں کا سخت رزا کھلانا شکر ہے سو خداون کا شکر ہے ان ساری باتوں کے لیے جیسے پتچالا چھوڑنز دے ہے تو یہ ان کا دے نہیں ہے اگر ہم یہ کوچھیں کہ یہ ان کا ہے تو وہ ان کا نہیں ہے وہ ہم سب کا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ کیسے کس کے بچے ارے نہیں آپ تو خود بچے ہیں کیونکہ ہم اپنے باپ کے بچے ہیں اپنے آسمانی باپ کے بچے ہیں سو یہ ہم سب کا دن ہے ہالیلویہ اور جس کی سمجھ میں یہ بات آجے کیونکہ ازایہ کی کتاب میں لکھا ہے ازایہ کی کتاب میں ایک خوبصورت آیت لکھی کہ میں ازل سے تمہارا باپ وہ ان کا بھی باپ ہے آپ کا بھی باپ ہے جو گا رہے ہیں ان کا بھی باپ ہے جو یہاں کھڑے کلام سنا رہے ہیں ہمارا بھی باپ ہے ہم سب کا ایک ہی باپ ایک ہی روح ایک ہی بیٹا بکشا گیا ہالیلویہ شکر کرتے ہیں اس بیٹے کے لیے جس نے ہمیں باپ سے ملایا اور ایک رشتے میں قائم کیا اور صرف یسو ہے جو ہماری خوشیوں کا مرکز ہے صرف یسو جس ہر میں یسو نہیں وہاں اتمنان نہیں جہاں یسو نہیں وہاں خوشی نہیں جہاں یسو نہیں وہاں تسلی نہیں جہاں یسو نہیں وہاں غم پریشانی بے اتمنانی بے چینی بیماری دکھ تکلیف سب ہی کچھ ہے یسو ہے تو اتمنان خوشی اور شاد مانی ہے یاد رکھئے گا اپنے گھروں میں اتمنان چاہتے ہیں یسو کو اندر لے آئیے یسو کے بغیر کچھ نہیں کیونکہ آج ہر شخص تو ہے وہ اتمنان ہی چاہتا ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں آرام ہو سکون ہو ہم سب سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں صبح سے شام تک ماں بھاگ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں سکون کے لیے نا بچوں کو آرام ملے بچوں کو چین ملے بچوں کے ساتھ یہ ہو بچے آرام سے رہے ہیں ہم آرام سے رہے ہیں ہمیں جتنا کچھ ہم اپنے آرام کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں کرتے ہیں سب ہی کچھ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کی صرف جسپانی ضروریات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اچھی خوراک کے لیے اچھی خوراک دیتے ہیں اچھی تعلیم کے لیے بڑے بڑے سکولز میں پیشتے ہیں اچھی سے اچھا کپڑا ہمارا بچہ پہنے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم سب کی جتنی ماں یہاں بیٹھیں ہیں جتنے باپ یہاں پہ بیٹھیں ہیں بچوں کو کھلانا پھلانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور ذمہ داری ہماری ہے اور وہ ہے بچوں کو روحانی رضا دینا ہمارے پاس ہوگی تو دے گی نا روٹی آپ کے پاس ہے تو آپ بچوں کو دیتے ہیں اگر گھر میں روٹی ہوگی نہیں آپ بچوں کو کیسے روٹی دیں گے اگر گھر میں روٹی ہے تو آپ بچوں کو روٹی دیں گے نا کھانا ہے تو بچوں کو کھانا دیں گے ایسے ہی ہے تو آپ کے پاس روحانی خوراک ہوگی تو بچوں کو دیں گے تو اگر آپ کے پاس خود روحانی خوراک نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کس طور پر روحانی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں اور کلام بہت خوبصورت ہے یہ بچے جو ہمیں بخشے گئے ہیں کلام کے مطابق زبور کی کتاب اس کا 127 زبور اور اس کی پانچویں آیت میں بہت خوبصورت آیت ہے کیونکہ یہ بچے ہمارے نہیں ہیں یاد رکھئے گا یہ بچے ہمارے نہیں ہیں دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراس خدا کی طرف سے ہمیں یہ بچے بخشے گئے پیت کا پھل اس کی طرف سے عجر ہے عجر کا مطلب ہوتا ہے انام کونسا بڑا کمال کیا تھا کہ اتنی خوبصورت خوبصورت بیٹی ہیں اور بیٹے لے کے بیٹھیں گئے ہیں نہیں نا ایسا کوئی خوبصورت کام کوئی ایسا اچھا کام تو ہم نے کیا نہیں لیکن اس کے بدلے میں بھی پھر بھی خداون نے ہمیں بہت خوبصورت عجر بخشیا ہے پیٹ کا پھل اولاد ہمیں بخشی ہے لیکن جب اولاد اس نے ہمیں دیئے تو اس کے ساتھ ہی اولاد دینے کے ساتھ ہی ہم پر کچھ ذمہ داریوں کو اس نے آئیت کر دیا ہے قانون جو ہیں وہ ساتھی لاغو کر دیئے جیسے ہی بچے بخشے گئے ویسے ہی قانون بھی لاغو ہو گیا اور قانون کیا ہے کیونکہ پھلنے بڑھنے کی برکت تو خدا نے دیئے یہ خدا کا خاندانی سسٹم چل رہا ہے یہ ایک سسٹم ہے جو خدا کا ہے جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو پھلنے بڑھنے کی آدم ہوا کو اس نے کہا تھا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو ہسپرن وائٹ ایک ہوتے ہیں ملتے ہیں ملاف ہوتا ہے پھلنے بڑھنے کی برکت جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے برکت تو جاری ہوگی اب اس برکت کو ہم نے بڑھانا اور محفوظ کس طور پر کرنا ہے اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پیڑ کا پھل اس کی طرف سے عجر ہے اور اسرائیل قوم سے خداون نکا اگر آپ چاہیں تو اپنے سر کلام کو نکالی اگر آپ کے پاس بائیل ہو تو ضرور نکالیے اس تشنہ چھے باپ ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے بیس منٹ میں سب کچھ سنا دوں گی جو کچھ وہ مجھے سناتا رہے گا وہ میں آپ کو سناتی رہوں گی ٹھیک ہے اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے ہم چلنج آتی آیت سے دیکھ لیتے ہیں سنائے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے محبت رکھنی ہے اور محبت کے لیے اس نے کہایا ہے محبت وہ رکھتا ہے جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے اس کا مطلب ہم نے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ یہ بات ہے جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے نقش کرنے کے لیے کھودا جاتا ہے اگر آپ کو اس دیوار گندر کچھ نقش کرنا ہے تو آپ چھوڑی کانٹا کچھ لیں گے کوئی کیل لیں گے اس کو پھرچیں گے پھر وہ نقش ہوگا اس کے اوپر ایسے ہی نقش نہیں ہوگا محنت کرنی پڑے گی دل پر نقش کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہا ہے تو ان کو اب آپ کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے ماں باپ کی ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری سنڈسکول بچے بھیجنے کے بعد ختم نہیں ہونے چلی یہ ہفتے میں ایک دفعہ بچوں کو سنڈسکول بھیجنے کی ٹیچر نے سکھایا کی نہیں سکھایا ختم اس کے بعد قرآن نے آپ سے بات کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے گھر بیٹھے راہ چلتے اور لیتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باننا اور تیری پیشانی پٹی کو اپنی مانند ہو اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکتوں اور پھٹکوں پر لکھنا اس لیے لکھنا تاکہ آتے جاتے تیرے بچے اس کو پڑھ سکیں تیرے بچوں کے دل و دماغ پر یہ نقش ہو جائے یہ باتیں جب میں تجھے بتا رہا ہوں ان کو اپنے بچوں کے ذہن نشین کروانا اگر ہمارے ذہن نشین ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو ذہن نشین کروائیں گے اگر مجھے پتا ہوگا ابراہام کا بیٹا ازہاق ہے تو میں اپنے بچے کو بتاؤں گی ایک دفعہ کسی سے میری بات ہو رہی تو اس نے مجھے بولا یاکوب دے دو ملڈے سن اگر منو ہی نہیں پتا یاکوب دے بارہ سن تو میں اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں گی ایسی ہے تو ہمیں خود ان چیزوں کو جاننے کی سیکھنے کی ضرورت ہے جب ہم جانیں گے سیکھیں گے باپ کے ساتھ آسمانی باپ کے ساتھ ایک رشتے کو ہم خود استوار کریں گے اس بندھن میں ہم خود بندھیں گے جب ہم بندھیں گے تو ہمارا بچہ بھی ان رہوں پہ چلے گا اور اس رشتے کو سمجھے گا آپ اپنے دادہ دادی یعنی اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو بچے کو پتا ہوگا کیونکہ یہ میرے دادہ دادی کے ساتھ اچھے سے میری ماں رہتی ہے یا میرا باپ رہتا ہے وہ دادہ دادی کی رسپیکٹ کریں گے ہے ایسا اور اگر وہ دیکھیں گے بچے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ دادہ دادی یا نانا نانی کے لیے ادھر ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں بچوں کے دل میں رتی بھر بھی دادہ دادی کی رسپیکٹ نہیں ہوگی اگر آپ خدا کی رسپیکٹ کریں گے خدا کے احکام کو مانیں گے خدا کے احکام پر چلیں گے خدا کے احکام کو سیکھیں گے آپ کا بچہ آپ کو فالو کرے گا کیونکہ بیٹا ہمیشہ باپ کی جوتی پہنتا ہے اور بیٹی ماں کے شو میں فیل پہنکے چلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تجربے کی بات ہے جو ماں یہاں پہ بیٹھیں ہونے معلوم ہیں اور جو باپ یہاں بیٹھیں ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اسی لئے خدا ان کے کلام میں کہا گیا کہ تو اپنے بچوں کے اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے بوڑا ہو کر بھی وہاں سے کبھی نہیں مڑے گا اور شاید آپ میں سے بہت سے بہن بھائی جانتے ہوں جیسے جنگر کے مالک ہیں بھائی جاوید گل بھی جانتے ہوں کہ میں یوکے سے ہوں وہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھ لیا ساری عمر میں یہی رہی ہو یہ نہیں میں یوکے کی بات کروں سکھنے کی بات وہاں پہ درخت لگاتے ہیں جب وہ درخت بہت چھوٹا سا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا یعنی اتنا سا ہی درخت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ڈنڈی سی باند دیتے ہیں اس لکڑی کے ساتھ اس کو وہ اتنا بڑا بھی ہو جاتا ہے لکڑی کے ساتھ رہتا ہے پھر وہ اتنا بڑا بھی ہو جاتا ہے وہ لکڑی کے ساتھ ہی رہتا ہے پھر وہ اتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ لکڑی جو ہے اس کے پاس سے ہٹا دی جاتی ہے اور میں نے آج تک وہاں پہ کوئی ایسے تنے والا درخت نہیں دیکھا ہمیں اپنے ملک میں بہت سے ایسے تنے والے نظر آتے ہیں یوں کر کے ٹیڑے جا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہوں گے بھائی اپنے ہاں نا اس طرح کہ ابھی شروع ہی ہوتا ہے تو وہ یوں کر کے ٹیڑا کر کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایسا دکھائی نہیں دیتا ہمیں بھی خداوند کے کلام میں کہا ہے چھڑی سے تربیت کر چھڑی سے تربیت کر جس راہ پہ اسے چلنا ہے اس راہ پہ اسے چلنا ہے سیدھے راستے پہ اسے چلنا ہے سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے چھڑی کا استعمال کر یہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے محبت اپنی جگہ چھڑی اپنی جگہ بہت محبت کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ کیونکہ محبت کرنی ہی ہے ہمیں ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیلنس بھی رکھنا ہے اپنے بچوں کو تربیت کریں تنبی کریں کلام کے این مطابق کیونکہ خداوند کا کلام خود اس بات کو سکھاتا ہے استشنہ کی کتاب اس کا بائیس باب اور اس کی پندرہ آیت میں لکھا ہے ہماقت لڑکے کے دل سے وابست ہے بچوں نے تو اہمکانہ حرکتیں کرنے ہی ہیں بچہ ہے بچہ نہیں کرے گا تو ساٹھ سال کا آدمی تو نہیں کرنے والا نا بچے کوئی ہم کہتے ہیں بچہ ہے اور کلام بتاتا ہے اس بات کو کہ ہماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کرے گی آمین تربیت کی چھڑی اس کو ہماقت سے دور کرے گی سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اہمکانہ حرکتیں نہ کریں تو اس کے لئے تربیت کی چھڑی کا استعمال کریں اور تربیت کی چھڑی ہمارا خدا کا زندہ کلام ہے کیونکہ کلام میں لکھا تیرے آسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے یہی ہمارا آسا ہے یہی ہماری تربیت ہے یہی ہماری چھڑی ہے اسی سے ہم نے بچوں کو ڈرانا ہے اسی سے ہم نے بچوں کو پیار کرنا سکھانا ہے اسی کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو چلانا ہے اسی کے ساتھ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے بڑا ہو کر بھی آپ کا بچہ اس سے نہیں مرے گا کیونکہ باپ چاہتا ہے اس کا بچہ اس جیسا ہو کبھی کبھی ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہم ایسے نہیں تھے جیسے تو کہتے ہیں جو ماں بیٹھے ہیں آج کل پتہ نہیں بچے کیسے یہ تو بالکل مجھ پہ نہیں گئی یہ تو اس پہ چلی گئی یہ اس پہ چلا گیا مجھ پہ نہیں میرا بیٹا گیا میں ایسا نہیں تھا باپ چاہتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہماری طرح ہوں کس کس کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے ہماری طرح ہوں کیونکہ ہم اچھے ہیں کس کس کی خواہش میں بہت انٹیلیجنٹ تھی میرا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہوئی وہ بہت اچھا گاتی تھی میرا بچہ بہت اچھا گانے والا بنے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہوں تو ہمیں اس کے لئے اپنے باپ کا فرمابردار ہونے کی ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو فرمابردار بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے آسمانی باپ کے فرمابردار بن جائیں ہم آسمانی باپ کے فرمابردار ہوئیں گے جیسے یسو تھا ہالیلویہ وہ ہم میں یسو کو ڈھونتا ہے کیونکہ بیٹا دیا ہے اس نے ہمارے لئے وہ ہم میں بیٹا ڈھونتا ہے ہم یسو جیسے ہوتے جائیں یسو نے کہا باپ نے کہا جیسا میں کامل ہوں تم بھی کامل بنام بچوں کو تم بھی کریں بچوں کی بچوں کو ڈھڑائیں بھی بتائیں بھی کہ عدالت ہوگی عدالت کا ایک دن مقرر ہے میرا بھی آپ کا بھی بچوں کا بھی کیونکہ اگر ہم بچوں کو بچوں کی تربیت نہیں کرتے تم بھی نہیں کرتے تو کلام کہتا ہے اگر تم بھی کوئی ناچیز جانیں گے یا تم بھی نہ کی جائے تو ایک بہت برا سا ورڈ ہے تو حرام زادے ٹھہرے اور ہم میں سے کوئی بھی حرام زادہ نہیں ٹھہرنا چاہتا ہم اپنے آسمانی باپ کی اولاد ہیں ہلیلویہ سو ہم جیسا ہمارا آسمانی باپ کامل ہے ہم باپ جیسے کامل ہوتے جائیں اس کے بیٹے کے روپ میں ڈھلتے جائیں ہمارے بچے ہمارے روپ میں پھر یسو کے روپ میں اور پھر باپ جیسے ہوتے جائیں گے یہی ہمارا خداون ہم سب سے چاہتا ہے اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو خداون برکت دیں آمین جب تک آپ کراچی میں خدا آپ کو اسی طرح اس سے بہتر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے اور جب آپ انگلینڈ جاتی ہیں تو ان سب کو لوگوں کو ہمارا سلام دینا اور وہاں بھی خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں میرے دل میں ان بچوں کے لیے ایک آگ ہے اور میں ان بچوں کے لیے روتا رہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے میرے کل کا میسج پتا نہیں جو میرے ساتھ ایڈڈ ہیں تو میں نے اس پروگرام کے مطابق ایک میسج دیا تھا کس کس نے سنا ہے ہیلے لیوبان اس کا ٹاپک کیا تھا اپنے بچوں کی نگے داست کریں نگے داست کریں اپنے بچوں کی نگے داست کریں اور بہت میں میسج نہیں اس وقت دے رہا میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہماری پود ہے وہ کہاں ہے آج کتنے بچے ہیں جو نالیوں کے اندر نشہ کر کے مدہوش پڑے ہوئے ہیں بچے کی عمر سیکھنے کے لیے سائنٹس کہتے ہیں کتنے سال سے کتنے سال تک ہوتی ہے تین سے پانچ سال تک آپ بزار سے ٹی وی خریدتے ہیں لیپٹ آب خریدتے ہیں جو کچھ بھی آپ خریدتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں پروگرامز اس میں ڈالتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس میں پروگرامز ڈالتے ہیں جب خدا یہ اولاد ہمیں دیتا ہے میں نے حوالہ دیا تھا سام وان انڈر ٹوانڈی سیمن فران فور ٹو سکس کہ اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے میراس ہے پیڑ کا پھل خدا کی طرف سے عجر ہے یہ ہمیں بوری بزار سے یہ نیمتے یہ برکتے نہیں ملے گی یہ ہمیں اسمان سے ملتی ہیں تو لہٰذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میرے دل میں میں روتا ہوں یقین جانے میں آپ سے شابہ شلینے کیلئے نہیں کہہ رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچے بڑے ہو کر یہ ایک ماسٹر نہ کریں تین تین ماسٹر کریں حیلیلویہ تاکہ یہ جو ہیں اور اسی لئے لکھا ہے لیمیٹیشن آف یرمیٹیشن آف یرمیٹیشن آف اٹھ رات کے پہروں میں دست دعا بلاند کروائے ابھی بیٹی جولیٹ اور پاسٹر روز نے بھی دعا کو پر زور دیا کیا لکھا ہے اٹھ رات کے پہروں میں جب گہری نید ہمیں آتی ہے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو یہ جو خوبصورت پنیری ہے یہ پنیری ہے یہ خدا نے ہمارے حوالے کی ہے نگہ داش کا لفظ بہت ہی قیمتی ہے اور اس پر جو ہے نگہ داش یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے فارسی لفظ ہے داش کا مطلب ہے یاد رکھنا اور اس سے آگے اس کا مزاریہ نکلتا ہے داشتن تو ان کو ہم نے ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو اس بات کو جو ہماری بگڑ گئی وہ تو بگڑ گئی لیکن ان کو تو ہم سنبھالیں مارے مارے آس پڑوس جو مارے پڑوسی لوگ ہیں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں بیٹا دھرنا نہیں وہ ان کے کان میں کیا کرتے ہیں بھئی سوڑ سے بولیے ازان دیتے ہیں تو میں اور آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے جو مائے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جس دن بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کے کان میں کیا بولا یا ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کا بیپٹیزم کروایا جائے جو بولا جاتا وہ اگتا آپ اپنے بچے کے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں بولیں کلوشن چیپٹر تری ورز سکسٹین اینڈ سیمنٹین یہ کلام اس کے کان میں بولیں آئے بیٹا جب تو بڑا ہو کام یا کلام کرے یہ لکھا وہاں کام یا کلام کرے تو خدا کے نام سے کرنا حاللویہ پریز گار جاہو برے کی تو آج جو مائے کنسیو ہیں یہ غلط بات بات آج 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 جتنی ہماری بہت بیٹیاں مجھے ٹی وی پر دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں جس دن آپ پریگنٹ ہوتی ہیں اسی دن سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بیٹے کے لئے دعا کریں آپ جو بولتے ہیں وہ اکتا ہے جو آپ بولتے ہیں وہ اکتا ہے تو اس لئے میں کہنا چاہتے سپلیٹ فارم سے کہ ہم جو ہماری لاد بگڑ گئی بگڑ گئی ان کو ہم سوارے جو میں نے ایک آپ کو لیپ ٹاپ کا یا دوسرا بتایا ہے کہ وہ خالی ڈبا ہوتا ہے اور اس ڈبے کے اندر آپ جو بھرنا چاہتے وہ ہی بھرتے ہیں سہی کہا جا میں رکھل کہ آپ کی تعلیہ بتائیں گی جب یہ بچہ پیدا ہوتا تو خدا ہمیں یہ خالی ان ڈبوں کو ہم نے ہالیلویہ یہ خالی ڈبے ہوتے ہیں وہ ہالیلویہ ان ڈبوں کے اندر ہم نے کچھ کچھ بھرنا ہے ہالیلویہ یہ ڈال رہی ہے ہم نے ان ڈبوں میں کچھ بھرنا ہے اور بھرنا کیا خدا کا کلام ہم نے بھرنا ہے کہ جس را پر پر پروورب چپٹر ٹومنٹی ٹو برس سکس میں لکھا ہے کہ اپنے بچے کی اس را پر تربیت کر جہاں سے بڑا ہو کر کمرہ نہ ہو اگر آج ہماری بیٹیا غیر قوموں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں تو یہ کس کا قصور ہے آج ہمارے بیٹے اگر غیر قوموں کے ساتھ رشتے ناتے باندھ رہے ہیں یہ کس کا قصور ہے یہ ماں کا قصور ہے یہ باب کا قصور ہے ہم نے ان کو اس رکھے کے ساتھ براؤٹ اپ نہیں کیا ہم نے ان کے کان میں نہیں میں زان کا لفظ نہیں بولا میں یہ کہہ رہا ہم نے ان کے کان میں کلام نہیں بویا آلچ جتنے پوری ورڈ میں لوگ میرا میسج سن رہے ہیں جب بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو آپ کی گود میں آتا ہے تو اس کے کان میں کلام بولیں کام یا کلام جو کچھ بھی تو بڑا ہو کر کرے خدا مند کے لیے کرنا نہ کہ خدا کے نام کے لیے دھبا بننا تو لحیزہ ایک بات کہ کہ میں کلام کو بند کروں گا یہ بچے میں نے کہا ان کے اوپر جتنا بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اپنی وساطت کے مطابق انویسٹ کریں مجھے خدا نے تین بچے دیئے میری شادی نہیں ہوئی تھی شادی سے پہلے میں نے تین بچے مانگے تینوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے جیسے جیسے خدا مجھے تین بچے دیتا گیا میں نے کہا خدا یہ نہیں کہ میں ساری عمر بچے ہی پا ایک پانچ سال کے بعد دو دو سال کے بعد مجھے اللہ دے دے تین بچے مانگے تینوں کے نام بھی رکھ کہ جیسے یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ بجائیں گے انہوں نے کسی سے نہیں سکھا سیم نے نہ مینول نے دونوں بھائیوں کسی سے نہیں سکھا گارڈ گفٹڈ ہے اور انہوں نے اور اس بیٹا جو کینیڈا میں اس نے اپنا بڑا نام کم آیا وہاں پر ٹرانٹو کے اندر ہر پاسٹر اس کو کھینچنا چاہتا کہ آپ کیونکہ وہ ٹلینٹڈ ہے ملٹیپل ٹلینٹڈ ہے تمام ساز وہ بجا لیتا ہے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو تو بعد میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ڈینیل جو ہے وہ دارہ بادشاہ یا بابل کی سیری میں ہے سیری دیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے رہی اور جو خاجہ سراؤں کا دروگہ تھا سپنس اس کا نام تھا اور اس کو ان پر حاکم ٹھہرایا کہ شاہی خراق سے جو ان کے قصدی لوگ تھے وہ بھی اور عبرانی لوگ بھی عبرانی کتنے تھے جلدی سے بولی آئی وان چار لوگ تھے آپ کا جواب کر قریب ہے چوتھے کا نام کیوں بول کے ڈینیل کا تو چار عبرانی بھی وہاں پر تھے جو قصدیوں کے ساتھ تھے ان کو کیا دیا جارہ ہے شاہی خراق دی جاری ہے دانیہ نے کہا بادشاہ ہم تیری خراق نہیں کھائیں گے ہمیں ساگ پا دے اور دس دن کے بعد زمان لینا اگر ہمارا چیرہ ان سے زیادہ جو خوبصورت اور خوش رنگ نہ ہوگا تو پھر جو تُو چاہے وہ کرنا وہ کیا خواہ رہے ہیں شاہی خراق خواہ رہے ہیں مٹن خواہ رہے ہیں اور اچھی خراق خواہ رہے ہیں میں پی رہے ہیں انہوں دیوتوں کے سامنے پیش کی جاتی تھی پھر وہ خواہ دیتے انہوں نے کہا کہ ہم تیرے دیوتوں کی بچوی خراق جو ہے وہ نہیں کھائیں گے انہوں نے انکار کر دیا اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو ان کا چہرہ دس درجے ان سے کیا تھا خوبصورت تھا یہ بھی تو کہ تم اپنے ملک میں ہو یا دیاری غیر میں ہو تو تم اپنے خدا کے نام کو جلال دینا کیونکہ یہودی ماں جو پہلے میں نے بات کی ایسا ہی وہ کرتی تھی اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کن کن بعد کا رسک لیا انہوں نے دو دینیل کن کن باتوں کا رسک لیا ایک اعلیٰ عوضے کا رسک لیا کہ کوئی اچھا مقام مل 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 میں اس نے اپنے جاب کا رسک لیا اور اس نے کس کا رسک لیا بولیے جلدی سے میں نے طورہ صاحب کو پٹڑی پہ چڑھا دیا جلدی یا بولے کیوں میں زیادہ وقت نہیں لیا اس نے اپنے ساتھیوں کا برسک لیا کہ جو اس کے ساتھ باقی تین تھے ان کا برسک لیا اور ساتھ باتیں میں بون کی طرف نہیں جاؤں گا میں کسی وقت یہ میسج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو لہذا خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ جو یہودی ماں تھی انہوں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہودی ماں جو ہیں ان بچوں کو اپنی لیب میں اپنی گود میں ہاتھوں میں لے کے بریس فیڈ کرتی تو بدن کی حرارت بچے کا جسم اور ماں کا جسم ایک ہو جاتا تھا اور وہ حرارت وہ گرمی کیا آپ ساتھ میرے ساتھ ہیں وہ حرارت اور وہ گرمی جو ہے اس بچے کے جسم میں کیا ہوتی تھی ٹریول کرتی تھی ہالیلویہ پریز گارڈ زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ ہالیلویہ آج کتنی ماہیں ہیں جو یہ بات کرتی ہیں یہ کیسے میں عام بات میں ثابت کرتا ہوں کہ موسی نے کتنے سال تک ماہ کا دودھ پیا اور ساری شریعت کو جانتا ہے وہ صرف دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ شریعت بھی جو کلام کا دودھ ہے وہ ان کو پلاتی تھی جو بیٹیاں شادی کرنا چاہتی ہے ان کو میں ایک نصیت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس قسم کا وہ شہر چاہتی ہے کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو ایک لسٹ بنا لے اور اس لسٹ پر ہاتھ رکھ دعا کریں یہ میرا تجربہ ہے جو میں بتا رہا ہوں میں نے ایسے ہی کیا اور جس دن آپ کنسیب ہوتی ہے اس دن وہ روح دنیا میں آ جاتی ہے اس لئے ابارشن جو ہے یہ بائبل اس کو منع کرتی ہے ابارشن is prohibited in holy بائبل کیونکہ جس تن fertilization ہوتی ہے لوگ کہتے وہ روح نہیں آئی اس لئے اس کو جو ضائع کر دیا جائے نو نیور جس کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں میں میڈیکل ہوں مجھے پتہ کہ جب سپرم اور اووم دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک روح وجود میں آ جاتی ہے اور ہمیں جو ہے بارشن میں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بہنوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی بارشن پیچھے نہ بھاگیں شاید وہ بچہ غور سے سنیں وہ آپ کی پلینے کے مطابق نہیں ہے وہ بچہ جس کو آپ ابارڈ کرانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی پلینے کے مطابق نہیں ہے لے کر خدا آسمن سے خدا اس بچے کو دے کے کیا رہا ہے مسکر آ رہا ہے اس بچے کو دے کے کیا کر رہا ہے مسکر آ رہا ہے حالیلویہ پریز گار جاہو برے کی کہ یہ بچہ میرا ہے اور میرا جلال ظاہر کرے گا تو میں نے چند باتیں اپنی دونوں بہنوں سے اجازت لے کے چند باتیں میں نے شیئر کر دیں کیونکہ محول ایسا ہے یہ بچے بڑے قیمتی بچے ہیں ان پر انویسٹ کریں جتنا جب وہاں پر لکھا ہوا ملا مینے مینے تقیل و فراسین کوئی نجومی کوئی سہر نہ پڑ سکا وہ آلہ عوضے پر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خدا کا روح بھی تھا وہ ڈھونڈ نے لگے کہ کوئی ایسا آدمی ملے انہیں ایسا کوئی آدمی نہ ملا کہ اس نوشتہ دیوار کو پڑ سکیں آج غیر قومیں یہ لفظ بائبل سے لکھتی ہیں کہ اس نوشتہ دیوار کو پڑ لیں یہ کہاں سے لیا گیا بائبل سے لیا گیا اور کوئی ان کو نہ ملا سوائے ایک عبرانی کے اور دینیل کو جب قتل کرنے انہوں کہا کہ سب کو قتل کر دیا جائے دانیل کو جب قتل کرنے کے لیے لے کے جانے لگے اس نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے یہ بات ہے بادشاہ یہ یہ کہ رہا ہے تو لہذا اس نے اس کو پڑھا تو آج ہمارے پولیٹیشن جو اس وقت وفاقی وزیر ہے پرو ام این اے ایم پی ہیں ان کے اندر روحانیت کیا ہے کیا وہ صرف اس لیے بنے ہے کہ اپنے گھر اور پیسہ اور اپنی جبیں اور جائے داتیں بنائیں یہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بڑی وزیر اعظم کے عوضے پر ہے اور یوسف کو دیکھ لیں انہوں نے خدا کے نام کو جلال دیا آج ہمارے پالیٹیشن جو خدا کے نام پہ جبا ہیں اور خدا کو اول درجہ دینے کی بجائے وہ اپنی اپنی سیاست اپنی سیاست کی دکان جو ہے وہ چمکانا چاہتے ہیں میں اخباروں میں لکھتا ہوں اور مختلف جہاں بھی مجھے کوئی بھی پلیٹ فارم ملتا ہے میں بڑی دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سناتا ہوں مرنا تو ایک دن ہے اگر یسو کی خاطر ہم کربان ہو جائیں تو اس سے اور کیا بڑی بات ہے میں ہر روز صبح ساڑھے تین سو لوگوں کو میسج کرتا ہوں اگر آپ اپنا نمبر دینا چاہیں یہ میرا بیٹا سیمول گل بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں اور ہر شام کو ساڑھے نو بجے فیس بک پہ آتا ہوں اور بہت سرے ممالک سے لوگ میرے ساتھ ایڈیڈ ہوتے ہیں ان دنوں میں دیٹی آف جیزس کرائس کو پر میسج دے رہا ہوں یہ بھائی روحون بروشر نے یہ سوال بھیجا تھا کہ بردر اس اوپر تعلیم دیں اگر پہلا میسج میرا سنیں پارٹ ون پارٹ ٹو تو میں نے اس کو تمام مذہبی کتابوں سے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ باتیں بتاؤں تو آپ لوگ ضرور اگر آپ کے پاس یہ سہولت ہے تو میں نے ثابت کیا کہ کلمہ جو ہے وہ یسو ہے یسو نے سب کچھ پیدا کیا میں نے قرآن پاک سے ان حوالوں کو ثابت کیا کہ وہ کلمہ ہے یہ دنیا کیسے بنی سور الانام میں اس کا ذکر ہے کہ اس کے کہنے سے وجود میں آیا اور جو کہا جاتا وہ کلمہ ہے اور یسو کلمہ ہے کلمے کے وسیلہ سے ساری چیزیں وجود میں آئیں تو جا آپ نے گھر جانا ہے انہا بچوں نے بھی گھر جانا ہے انہ کا پروگرام بھی ہم نے سننا ہے تو آپ اپنے ساتھ دل میں کیا لے کے جائیں گی کہ آپ نے ہر رات ان کے ساتھ ٹائم انویسٹ کرنا ہے یعنی آپ ان کو جتنی بھی عالی تعلیم دلا سکتے ہیں دلائیں یہ ڈاکٹر بنیں یہ کیا برے انجینئر بنیں سافٹوئر انجینئر بنیں لکٹرونک انجینئر بنیں اور ایم بی اے اور سیاست میں بھی اپنا نام کمائیں لیکن جسمانی جو ہمارے وہ ہیں رہبر ہیں جو پولٹیشن ہیں ویسے نام بنائیں ہم ان کو ہم ان کے کانوں میں کلام بھریں کہ جب کبھی موقع ملے تو بھلے آپ کی جان چلی جائے لیکن آپ نے یسو کی جو ہے پارلیمنٹ میں گواہی دینی ہے بہت سارے لوگ مجھے سنتے ہوں گے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس میں بلکل ختم ہی کرنے والا تھا اور میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا اور میں نے میرا خیلت قریبا دس پندرہ بیس پندرہ منٹ لے لئے خدا آپ سب کو برکت دے آپ لوگ نے مجھے برداشت کیا خدا آپ لوگ کے ساتھ ہو میں اپنی پیاری بین کو آپ کی تعلیو بچوں کے ساتھ ہر جمعہ کو وقت دیتی ہیں اور میسج مس کر کے وہ بچوں کو سخاتی ہیں ان کی ایج کے مطابق آئیں سسٹر اور آگے پروگرام کو آپ لے کر چلیں تھینک یو ویری مچ حالیلویہ پریز گار جاہو بری گوڑی ایوننگ سب آج چرڈرنز ڈے ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ بچے جو کچھ سنائیں آپ اس کو تسلی سے سنیں اور پلیس چیارپنگ ضرور کیجئے گا ہمارا دو ہفتے کا جو اس میں گیر پا گیا ہے ہو سکتا ان لوگوں کی اچھی تیاری نہ ہوئی یعنی یہ بھی کہا کہ جو بچے کی طرح آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اسے قبول کرے گا وہی آسمان کی بادشاہی ہو جائے گا تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ چھوڑے بچوں نے بہت تیاری کی ہے تو میں بلاتی ہوں کیزیا کو ریحان کو شون کو سیب کو تیانا کو چلیں اپنے سامنے کھڑے ہو جائیں سب کی بادی آئی سب کی بادی آئی ابھی جن کی باد جنہوں نے ابھی سنانا ہے وہی کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے سایہ اور موسیقی 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 اومن میں چھلے لائے جسو کے پاس اومن میں چھلے جسو پاس جسو کے پاسے جیان کا پاس وشتیہ جسے پیاس جسو کے پاسے جیان کا پاس وشتیہ جسے پیاس اومن میں چھلے جیان کا پاس اومن میں چھلے جیان کا پاس اومن میں چھلے جیان کا پاس جسو کے پاسے جب کوئی رہنے ہوتا نہیں وہ ایدا یسو کی گھض میں جو کوئی رہنے ہوتا نہیں وہ ایدا اومن میں چھلے پیارے جسو کے پاس آو میل گھر چلے یسو پاس یسو کی پاس ہے خداوں کی ماں بھی اس پر رکھتا بیان یسو کی پاس ہے خداوں کی ماں بھی اس پر رکھتے سب بھی ہاں آو میل کر چلے پیارے یسو کی پاس آو میل کر چلے یسو پاس آو میل کر چلے پیارے یسو کی پاس آو میل کر چلے یسو کی پاس اب ہم کچھ اور بچوں کو بلائیں گے اور وہ جو ہیں متی رسول کی انجیل میں سے حوالات سنائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل میں یسو نے بہت سیارے ہمیں مثالیں دیئیں ہیں اور اچھی زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے تو ہم آج بچوں سے وہ حوالہ جات سنتے ہیں رائنہ شائلو شالوم شالوم رائنہ شائلو شالوم جوشوہ جوشوہ کے بعد مائلہ شیحان اور پھر علی گاہ موسیقی یسو پھر علی یسو نے کہا تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مدھا جاتا ہے تو وہ کسی چیز سے نمکین کیا جائے گا سوائے اس کے باہر پھیکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے آمین ییسو نے کہا اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح ہماری روشنی آدمی کے سامنے چمکے اور وہ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر ہمارے باپ جو اسمان پر ہے اس کی تمجید کرے آمین ییسو نے کہا جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ دالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاکل کہے گا وہ سدرے دالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو احمد کہے گا وہ آتشا جہنم کا سزاوار ہوگا آمین ییسو نے کہا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا آن کے بدلے آن اور دان کے بدلے دان لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریع کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دینے گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیتے آمین ییسو نے کہا اپنے واسطے زمین پہ مال جمعنا کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چون نگب لگاتے اور چراتے ہیں بلکہ اسمان پہ مال جمع کر جہاں نگ کیڑا خراب کرتا ہے ناظنگ اور نمان چون نگب لگاتے اور چراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مالیں وہیں درہ دل بھی لگا رہے گا آمین ییسو نے کہا تم میں ایسا کونسا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیتا اس سے روتی مانگی تو پتھر دے اور اگر مچھلی مانگی تو سام دے پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا اے باپ جو اسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا آمین ییسو نے کہا جو دلت اچھا پر نہیں لاتا وہ کاٹا اور آر میں ڈالا جاتا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان جاؤ گے جو مجھ سے آئے خدا مند آئے خدا مند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک اسمان کی بار شرمیدہ کے نہ ہوں گے پر وہ ہی جو میری اسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں ایمین اب بچے دوسرا گیت گائیں گے جیون بسر ہو ساتھ خوشی کے بچے دوسرا گیت گائیں گے بچے دوسرا گیت گائیں گے بچے دوسرا گیت گائیں گے موسیقی 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 آپ سارے بچے بیٹھ جائیں اور بڑے بچوں تھی باری ہے لانیا اور ساشا سنائیں گے مائی نیم اسلامیہ آج ہم آپ کو پرانے ایتنامی کی کتابوں کے نام بتائیں گے ہلو ہلو مائی نیم اسلامیہ آج ہم آپ کو پرانے ایتنامی کی کتابوں کے نام بتائیں گے پیدائش پروچ احبار گنتی اسٹشنا یوشوا کسا پہلا سیمیول پہلا سیمیول پہلا سیلاتین پہلا تبارک ازرہ نیمیہ آستر ایو زبور امسال باہر گزرو گزراہ یسائی یرنیا دانیال خلجائی آبادیا یوین خوس آبادیا آموس میکا یونم حبوکوک سفینیا ہجی زکریہ ملاکی تینکیو مسیح میں آپ سب کو سلام میرا نام شنٹے دیو ہے اور میں آپ کو دس احکمام سناؤں گی ایک خدا کو مانا اور فقت اس کی بندگی اور اس کو سجدہ کرنا خداون کا نام پہ فائدہ نہ لینا خداون کا دیس پاک رکھنا اور اس میں بدنی مہندت نہ کرنا خداون ماباپ کی عزت کرنا چوری نہ کرنا خون نہ کرنا زنانہ نہ کرنا جھوٹی گواہی نہ دینا پیگانی عورت کا عرضو نہ کرنا پیگانے مال کا لالج نہ کرنا شکریہ اب شنیسہ آئیں گے میرا نام شنیسہ ہے اور آج میں یہانہ کی انجیل ہوں یسو نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں یونہ چھ باپ اس کی پینتیسوی آئت دنیا کا نور میں ہوں یونہ آٹھ باپ اس کی بارہ آئت دروازہ میں ہوں یونہ دس باپ اس کی نو آئت اچھا چروہا میں ہوں یونہ دس باپ اس کی گیارہ آئت قیامت اور زندگی میں ہوں یونہ گیارہ باپ اس کی پچیسوی آئت راہ حق اور زندگی میں ہوں یونہ چادہ باپ اس کی چھے آئت انگور کا حقیقی درخت میں ہوں یونہ پندرہ باپ اس کی پہلی آئت تینکی اب ایلیوڈ اور اینجیلین آئیں گی ہم کریں گے آج ہم آپ کو کرنٹیو پہلا باپ اس کا تیرا باپ میں آپ کو ایک سے تین آئت سنامگی میں آپ کو چار سے سات آئت سنامگا اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھن تھنہ تا پیتر یا جن جنہ تی جان جوں اور اگر نبوت ملے اور سب بھیدو اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں اور اگر میں اپنا اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں اور اگر میں اپنا مال سارا مال گریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جالانے کو دے دوں اور پھر بھی محبت نہ رکھوں تو مجھے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں محبت صابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیکی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نہ زیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہترین نہیں چاہتی جمجلاتی نہیں بد گماہی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے محبت کو زوال نہیں اب بچے ایک اور گیت گائیں گے چک لیتای ہے محبت کیا موسیقی 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 کہ اس نے ضرور اپنے دادا کی جگہ لے دی ہے چاہے کوئی اور لے نہ لے very good ishal i am very happy thank you so much جی تو اب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کی باری آتی ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں لیکن سب سے پہلے میں آپ آجو آجو کس کو موسیقی hello good evening as you know all today we are celebrating children's day so today i am going to describe a child children are adorable they are like diving gifts that parents get from the almighty their eyes are full of innocence they smile when they receive love and admiration they cry when it is their first day at school away from their parents they giggle with their mingles and with their buddies and they signify nothing but the pure and faithful love they truly symbolize symbolize god thank you اور اب ہم اپنے چیئرمن مسٹر جاوید بھائی کو دعوت دوں گی کہ وہ سامنے آئیں کیونکہ اب ہم بچوں کو گفت دینے والے ہیں اور بچوں آپ لائن بناو لائن بناو اس طرح اور کی تیچرس ان کی ہیلپ کریں گی لائن بناو اس طرح جی 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 بچوں یہ آپ کے لئے گفت ہے اس میں آپ کی ضرورت کی چیز ہے آپ کے انجوائیمنٹ کی چیز ہے اور آپ اس کو انجوائی کریں گے اور آپ اس کو انجوائی کریں گے تینکیو جاوید بھائی تینکیو سو مچ میس وائلر میس جولیٹ نیلیسن میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ ہماری تھوڑی مدد کریں بچوں کو گفت دینے جن کو ملتا جاتا ہے وہ بیٹھ جائیں پلیز پیٹے اپنے جگہ پہ بیٹھتے جاؤ موسیقی تینکیو میس تینکیو میس جولیٹ نیلسن تینکیو میس روز اسے میں درخواست کروں گی پیسٹر روز سے کہ وہ ہمارے بچوں کے لئے ہماری ہیلپ کریں موسیقی 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 تینکیو میس روز اب میں موسیقی سے درخواست کروں گی کہ وہ مہماری مدد کریں موسیقی міس روپکا شکیل یہاں کهیں بیٹھ ہیں موس روپکا شکیل روزی جون روزی جون روزی جون سیپتل روزی جون سیپتل روزی جون بچے کو دینے میں ہمارے کے پر کریں گے اور میس وائلٹ یہ سب بچوں نے گفت پسول کر لیا بلکہ یوسف آپ ہی آئیے یہ ہمارا بڑا بچہ ہے اور آج جو اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ دو نہیں آئے ہیں میسٹر یوسف وائلن میسٹر وائلن جو آپ میسٹر وائلن بجاتے ہیں اشبان میسٹر اشبان میسٹر اشبان اور آپ بیٹھے آپ بھی جی جی ہاں 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 ایک سکنڈ نا انصافی نہیں ہے ہم آپ کو بھولتے نہیں ہیں آئی نا ایک سکنڈ میسٹر میس جینیفر پلیز آئیں آپ بھی ہماری ہلپ کریں اور باقی کے جو قوائر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی لائن میں آ جائیں جی وہ بھی لائن میں جلدی سے آ جائیں اس میں ایسی چیزیں جو آپ کی حل ضرور کریں گی ایک اور بچائیں سکنڈ اینجا پیشن اینجا پیشن سکنڈ 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 جی تو یہ تھا عزیزو ہمارا سیلیبریشن روٹین کے مطابق جس طرح بھائی دعا کرتے ہیں اور پھر مسا ہوتا ہے اس مسا میں پھر آپ کا مو مٹھا کیا جائے گا اور ایک ہمیں بھی اسفانی ہو جاتی ہے کہ جو آ رہا ہے وہ لیتا جا رہا ہے اور جاتا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ افتتام کو پہنچے گا اور آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ چلرن ڈے کا پروگرام ویلکھر کی طرف سے آپ کو کیسا لگا آپ جانتے کے انڈ میں ہم ہیلنگ پریئر کرتے ہیں نائنٹنگ کرتے ہیں سب کھڑے ہو جائیں سارے بہنمائی کھڑے ہو جائیں اور اب ہم دعا کریں گے موز آر Thank You ہم موزہت کا وقت آگیا ہے گناہ میں لکھا جیسے تیرے وصو سے ہیں ویسے ہی تو ہے ہماری سوچوں کا ہمارے ساتھ گہرا تولک ہوتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے شفاہ مل گئی ہے میرا کام ہو گیا تو واقعی ہو جاتا ہے اور اکثر ہم کہتے ہیں خورے پتا نہیں ہویا کہ نہیں ہویا تو پھر وہ خورے میں گزر جاتا ہے تو لہٰذا آپ نے اگر قوائر کوئی عید گانا چاہتی ہے تیار ہے تو جلدی سے شروع کریں اور اس کے بعد میں آپ سب کو انائنٹ کروں گا حالیلویہ پریز گار جہو پرے کی اور سب کے لئے میں دعا کروں گا حالیلویہ ہم دعایا مسامے رہیں حالیلویہ 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 حلیلویہ حوشانہ 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 حاضر رہا ہے ماتروں کے زور سے حاضر رہا ہے ماتروں کے زور سے حرام کا حرام کا حرام کا حرام کا حاضر رہا ہے ماتروں کے زور سے حاضر رہا ہے ماتروں کے زور سے حاضر رہا ہے ماتروں کے زور سے حالیلویہ حالیلویہ حلیلویہ حلیلویہ اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 پلاج پڑھ لے ہاں یہ سودا 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 پلاج پڑھ لے اس کا اڈیسی بسہ میں اپنا سیدھا ہاتھ آپ نے بیماری کے پیج پہ رکھیں جو بھی آپ کی پرابلم ہے اس ایمان کے ساتھ رکھیں اور اس ورس کو یاد کریں ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موزے ہوں گے یا وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار شفاہ پائیں گے حالیلویہ پریز گارڈ جیزس سیڈ کاسپر آف جان چیپٹر سیکس ورس نمبر تھرٹی سیمن جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے کبھی نہ نکالوں گا جو کوئی یسو کے پاس آیا وہ خالی ہاتھ نہیں گیا کیا آپ کا ایمان ہے کہ آج آپ شفاہ پا کے جائیں گی آج آپ شفاہ پا کے جائیں گے اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی ہیلنگ کو روک نہیں سکتی اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ یسو آج مجھے میری بیماری سے شفاہ دینے کو موجود ہے اور وہ اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے حالیلویہ اے خدا من خدا خدا کے پاک برے میں تیرا خادم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ترہ ترہ کے مسئلے مسائل میں مبتلا ہیں آپ کی طرح 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 تمور I rebuke and command in mighty name of Jesus leave this body right now come out of this body right now hallelujah all kind of pain headache neck ache back ache should go in mighty name of Jesus you spirit of pain any kind of pain I rebuke and command in mighty name of Jesus leave this body right now you spirit of skin problem you spirit of skin problem you spirit of skin problem and allergy I rebuke and command in mighty name of Jesus leave this body right now leave this body leave this body right now you spirit of band band who band who band 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 ان کے لیے میں دباہ کرتا ہوں آئے خدا من آج ان کے رحم کھل جائیں اور تیرا یسو نام جلال پائے all kind of gyny problem should go in mighty name of Jesus all kind of gyny problem should remove and go right now in mighty name of Jesus hallelujah praise God جہو پرے کی آئے خدا من جن بیٹے بیٹیوں نے اپنے کاغذات امبیسی میں ڈالے ہوئے ہیں باہر جانے کے لیے آئے خدا من میں ان کاغذات کو بلس کرتا ہوں ان کے بیزے کے لیے دعا کرتا ہوں تو اپنا ہاتھ بڑھا کے ان کو بلس کر اور اپنے نام کو جلال دے unwanted gland sister stone unwanted gland stone should disappear in mighty name of jesus should disappear in mighty name of jesus you spirit of satan demon possessed if any person is here and he is demon possessed you spirit of satan i rebuke you and command your mighty name of jesus leave this lady right now leave this man right now touch holy spirit each and everyone this evening ہر ایک بیماری دکتہ کلیف جن کے نام میں نے نہیں لیے یہ سنام سے ختم ہو جائیں high blood pressure high sugar come down to normal values come down to normal values اور جو لوگ hospitals میں جن کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے جن کے نام ورسہ پہ اور facebook میں ہمارے پاس آئے ہیں ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں آئے خدا من تیرے یس سنام سے تیرے بہائیوے خون سے وہ اپنی بیماریوں سے شفا پائیں وہ اپنی بیماریوں سے شفا پائیں کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لئے ابھی تک دعا نہیں کی گئی بے روزگاری کے لئے آئے خدا من جتنے بے روزگار ہیں بیٹے بیٹیاں جن کے پاس روزگار نہیں ہے we believe that you are creator be younger creator this is your job to create place for your children آئے خدا من خدا آپ creator ہونے کے ناتے سے ہم دوست ڈیو موسیقی 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 موسیقی